بڑا سوال آج کا بڑا پرشن رام کا نام بنام رام کے اپمان سے تیہ ہوگی 2024 کی چناوی رہا میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کئی مہمان جڑیں گے لیکن پہلے اس طرح کی بڑی بریکنگ سٹوری آ رہی ہے سونے کا دروازہ گولڈن گیٹ جسے کہتے ہیں گرب گرہ کے بار رام مندر میں لگ کے تیار ہو گیا ہے تیرہ ایسے گیٹ لگ رہے ہیں یہ پہلا گیٹ لگا ہے بارہ اور لگیں گے سونے کے پرتے والا دروازہ لگ کے تیار ہو گیا ہے پران پر تشتہ سے پہلے اگلے کچھ دنوں میں بارہ ایسے گیٹ لگ جائیں گے سونڈ دوار ہے یہ گرب گرہ کا گیٹ ہے آج ہی تیار ہوا ہے اسکلوسیف تصمیر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین پر ایک طرف رام للا کا بھوے اور دیوے مندر تیار ہو رہا ہے دوسرے طرف چناوک کی بھی بات ہو رہی ہے میرے ساتھ ڈاکٹر راجے آلوک ہے آج کی اس چرچہ میں میرے ساتھ وارش پتھان ہے آج کی اس چرچہ میں میرے ساتھ سبراشترا ہے آج کی اس چرچہ میں میرے ساتھ سنیل یادف جی ہے آج کی اس چرچہ میں میرے ساتھ راجیش کپتہ ہے ایم ایل اے آم آدمی پارٹی کے ان کا بھی رندن ہے یہ تمام لوگ آج کی اس چرچہ میں موجود ہیں سنیل یادف آپ کے پاس میں آتا ہوں اور شروعات آپ سے کرتا ہوں آپ کے وقت ہے پچاس سیکن آپ کے پاس ہے آپ سے میرا سوال ہے کیا آپ کو لگتا ہے جو بات الائنس کو لے کر چل رہی ہے اور کانگریس آتی ہے وہ اتر پردیش میں زیادہ سیٹے لڑے اور کانگریس جیسا عویناش پانڈے نے بولا کانگریس بیکڈور سے بی ایس بی کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے یعنی وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ زیادہ دمخم مت دکھائیے ہمارے پاس بہو جن سماج پارٹی بھی ہے دیکھیں اب ایس بھائی میں سب سے پہلے تیس بات کو کلیئر کر دوں کہ گھڑ بندھن میں کون کتنا لڑے گا اس پر بحث نہیں چل رہی نا اس پر چنتن منتھن چل رہی ہے کون کہاں جیت سکتا ہے بیجے پی کو کیسے ہرا سکتا ہے اس پر چنتن منتھن چل رہی ہے اور جو آپ اپنے کارکم میں بتاتے ہیں کہ نہیں کیول تقرار چل رہی ہے میں آپ کے کارکم میں پوچھوں کہ اگر میں اتر پردیس کا ادھارہ لے لوں اتر پردیس میں ڈیے کے ساتھ جی مالی جی بیجے پی ہے سنجے نسات جی کی پارٹی ہے انپریہ پٹیل جی کی پارٹی ہے اوم پرکاس راجبھر جی کی پارٹی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون کتنی سیٹوں پر لڑے گا یہ پارٹی کا اپنا اندرونی ماملہ ہے دیکھیں گھٹ بندھن نے من بنایا ہے نہیں بلکل اندرونی ماملہ ہے پارٹی کا اندرونی ماملہ ہے لیکن یہ گھٹ بندھن کا ماملہ ہے پوائنٹ نمبر ون سارف جی نے ایک بیان ہے پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ نمبر تھری بی جے پی ایک سو ساٹھ سیٹوں کے امیدوار تیہ کرنے جا رہی ہے خبر یہ ہے دوسری طرف الائنس میں ابھی تک یہ نہیں جم پایا کہ کس کے ساتھ جائیں گے کانگریس بہوزن سماج پارٹی کو بھی ساتھ لے سکتی ہے تب کیا کریے گا آپ کیونکہ اکھیلیس جی تو کہہ چکے ہیں کہ مایابتی جی کی گیرنٹی کون لے گا دیکھیں ایک بات ہم بالکل آپ کے کارکم میں صاف کر دیں کہ کانگریس ہو راستی لوگ دل ہو سماج پارٹی ہو یہ مل کر کے چھڑاؤں لڑ رہے ہیں اور جو جہاں جیتنے ایک استطیب میں ہوگا وہ لڑے گا اب کانگریس کے اتنے بڑے نیتا کا تو کوئی بیان آیا نہیں کہ کون ٹچ میں ہے کون ٹچ میں نہیں ہے اگر کوئی بیان آگیا ہے میرے حساب سے پارٹی کے اندر اگر پرباری بات یہ کہہ رہا ہے کہ بہدن سماج پارٹی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو پھر کیا بچے گا اس کے بعد تو کر لے بات کیا دکت ہے ہم کہے رہے آپ کو کیا تکلیف ہے بی جے پی کو کیا تکلیف ہے میرے کو کیا تکلیف ہے میں تو سوال پوچھ رہا ہوں اگر آپ کو کانگریس شور کے چل دے گی تو آپ کیا کریں گے کہاں چھوڑ کے چل دے گی کانگریس کیسے چھوڑ کے چل دے گی کانگریس انڈیا گڑ بندن ختم کر دے گی کیا کیسی بات کر دیں گے انڈیا گڑ بندن تو انڈیا گڑ بندن میں آپ نہ ہو بہنجی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ بی جے پی میں آپ کی پردھان منتی موڈی جی نہ ہو موڈی جی کا چہرہ نہ ہو یہ ہو سکتا ہے نا جیسے آپ کی بات ہو سکتی ہے وہ اسی ہماری بات ہو سکتی ہے نہ تو آپ کی بات میں سچائی ہے نہ ہماری بات میں سچائی ہے نہ نہ آپ کے ہاتھ تو کہہ دیا نا اس لئے میں بول رہا ہوں یہ سوال ٹھیک ہے آپ 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 سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے آسحج ہو رہے ہیں میں آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں بلکل اسائز نہیں ہو رہا ہوں ہو گئے آپ بلکل اسائز نہیں ہو رہا ہوں لیکن ہم اصل مدر سے نہیں بھاگیں گے نا نہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن میں سوال پوچھتا ہوں آج کی جو چلچہ ہے ہم جواب دیں گے رام برائیں گے کاش یا گھڑ بندن کا آج آئے گا ڈاکٹر آجی علوک راج کوکہ سب نے ٹھانا ہے کہ اس بار موڈی کو ہرانا ہے سب نے یعنی بھی پکش نے ٹھان لیا ہے جے جے شرینام بنیں گے سب آپ کے کام بس لے کے رام کا نام ہم تو یہ سوچتے ہیں دوسرا کوئی رام کو کالپنک مال لیتا ہے کوئی سناتن کو گندہ دھرم کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ رام چریت مانس میں تمام طرح کی گھرنتیاں ہیں پلانا فلانا فلانا تب بھی کسی پارٹی کا مہا سچیب بن کے پارٹی کے چھاتی پر مونگ دلتے رہتا ہے پارٹی کہتی ہے وقتیگت ویچار ہے ہمارے ویچار تھوڑی نہ ہے رام مندر کا آونتن ملتا ہے کسی پارٹی کے پرمک کو وہ پارٹی کے پرمک کہتے ہیں کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے آلوک کمار ابھی نہ جانے ہوئے وقتی کا میں آمنترن کیسے سویکار کروں گا مطبع نام کے درشن کرنے سے سوین کا اہنکار زیادہ ہے تو ایسے اہنکاری اور ایسے دوراچاری لوگوں کو تو جنتا ہی دیکھے گی اور آپ میں ٹھیک کہا سنیل بھائی تھوڑے اصحج ہیں یہی نہیں پوری کی پوری سماجوادی پارٹی اصحج ہے جب سے کانگریس نے یہ مسلمان جوڑو یاترہ پارٹو شروع کیا ہے کانگریس شاتی ہے کہ مسلمان جوڑو پارٹو جب تک چلے یوپی میں تب تک سماجوادی پارٹی سے کوئی گڑھوندن نہ ہو اور وہ بہجن سماج پارٹی سے چونچ لڑاتی رہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کرناٹکا تیلنگانہ میں جس طرح سے مسلمانوں نے پلٹ کے بی آریس کو چھوڑ کے جی ڈی ایس کو چھوڑ کے ایک طرفہ ووٹ دے دیا تھا کانگریس پارٹی کو اور کانگریس ستہ میں آ گئی تھی تو یہ ایکسپریمنٹ کرنے کی جگہ یوپی اور بنگال سے اچھی جگہ تو ہوئی نہیں سکتی ہمیش بھائی اجرا روٹ کی پلاننگ دیکھئے جو کانگریسیوں کی اور پہلا ریاکشن آیا تھا کھلیش شیادف کا کہ جب مہا گڑوندن بنا نہیں شیرنگ ہوئی نہیں راول گاندی یاترہ پہ نکل جائیں گے دلی میں بیٹھے گا کون گڑوندن ہوگا کہاں سے یہ سوچتے ہیں کہ کانگریس کو آٹھ سیٹ پارس سیٹ چار سیٹ کانگریس یہ نہیں سوچ رہی ہے کانگریس یہ سوچ رہی ہے کہ وہ مسلمان جو آزادی کے بعد سے اس کا کٹر ووٹر تھا سماجوادی پارٹی کے پالے میں چلا گیا انیس سو بھی رانبے سے اسی رام مندر کے نام پر اسی بابری وزید کے نام پر تو اب تو رام مندر بن رہا ہے تو یہ تو صحیح سمیں مسلمانوں گھر لوٹو مسلمانوں سماجوادی چھوڑو کانگریس جوڑو یہ نعرہ چلے گا مسلمان بھارت جوڑو پارٹ ٹو یاترہ مسلمان جوڑو یاترہ میں جس کے قارن سماجوادی پارٹی کی نید نوڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ 18-19% کا بریکٹ ہے 17-19% کے بیچ میں یہ آدھا تو 7-8% بچ جاتے ہیں یہ نکل گیا تو پھر بچے گا کیا تو حج تو ہو گئی کانگریس کمپنسیٹ کر رہی ہے ان کو یہ نہیں تو بھوجن سماجو پارٹی سنی لیادف کا جواب گرتے پڑتے بھی بہن جی کا ووٹ ساڑھے 3% سنی لیادف بنگال میں ممتہ بنر جی کی پارٹی نے کہا کہ کانگریس کی حیثیت تو دو بسکٹ کھانے کی ہے لیکن مانگ رہی ہے 18 بسکٹ کنال گھوش ان کے سانسٹ نے یہ بات بولی دیکھیں امیس بھائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب دلوں کا گڑھ بندھن ہو جاتا ہے تو کس کی کیا چھمتا اس پر آپ مچ جائیے ہم کہہ رہے ہیں انڈیا گڑھ بندھن اتر پردیس میں اسی کے اسی سیٹوں پر چناؤں کی تیاری کر رہا لڑائی لڑے گا بھاجپا گوھرائے گا اب آپ پوچھیں گے کون کہاں لڑے گا یہی بات تو ہمارے نیتا مانے راستی ادھیک سکھلی سیاد ہو جی دوسری طرف پوری پلاننگ ہو گئی ہے دوسری طرف رن نیتی بن رہی ہے لیکن آپ کہہ رہے کہ ابھی ہم تائے کریں گے ہم تائے کریں گے چار بیٹھکے ہو گئی چھے بیٹھکے ہو گئی ہم تائے کریں گے تائے کریں گے تائے تو آپ مدبہ دیش میں بھی کر رہے تھے لیکن مدبہ دیش میں کیا ہاتھ لگا آپ لوگوں کے خود ہی سوچئے نا امیزی امیزی ہماری پوری تیاری ہے ہم بوت پر کام کر رہے ہیں سیکٹر پر کام کر رہے ہیں بلاکوں پر کام کر رہے ہیں لگاتا سماجوادی پارٹی کے اسی کی اسی سیٹو پر کارکم چل رہے ہیں لیکن کیونکہ گڑ بندن ہے گڑ بندن دھرم ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کہاں لڑے گا جب تک سارجنی گروپ سے گھوشنا نہیں ہو جائے گی آپ جو ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں میں کچھ نہیں کہلوانا چاہتا میں تو آپ کو 2019 یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے بھینجی کے ساتھ گڑ بندن کرا بھینجی کی 2014 میں آئی تھی 2019 سیٹ 2019 میں آئی 10 سیٹ آپ کی آئی تھی 2014 میں 5 سیٹ آپ کی 2019 میں بھی آئی 5 سیٹ یعنی آپ کا ووٹر آپ کو پسند کرتا ہے لیکن آپ گڑ بندن میں چلے جاتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے یہ چنانوی ویسپلیشن ہے اس کو انیتہ نہ لے نہیں نہیں میں انیتہ نہیں لے رہا ہوں امیز جی میں کیوں لے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیس وہ راج ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی رک جائے گی تو دیس میں رک جائے گی یہ بات کانگریس کو سمجھ میں آ گئی ہے اور کانگریس نے اس بات کو شکار کر لیا کہ اتر پردیس میں مانی اخلیش یادو جی کے نیترت میں اور ان کے طریقے سے اور ان کی جو سوچ ہوگی اسی طریقے سے چناؤ لڑیں گے کیا کیا آپ گڑبندن دلوں کا یہ سوچنا کہ بی جے پی رک جائے گی تو اس سے کیا شبراشترا بی جے پی رک جائے گی نریند موٹی رک جائیں گے سوچنے بھر سے آمیس جی آمیس جی مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے سوچنے ماتر سے یا اوپوزیشن پارٹی کے حساب سے یہ جو موڈی سرکار ہے اور بھارتی ایجنتہ پارٹی ہے جو یہ نیا کلیور ہے بی جی پی کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ اوپوزیشن کو رسپونڈ کرتے ہوئے کوئی کام کر رہی ہے آج کل اجنڈا سیٹنگ کا کارکرم سرکار کی طرف سے ہو رہا ہے اور اوپوزیشن رسپونڈ کر رہی ہے تو اس بات سے تمہیں بلکل اتفاق نہیں رکھتی لیکن جو بات میں لگاتار کہہ رہی ہے